ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ مستملی قنون کے لیے کوئی ایک ہلکہ نہیں سب کے لیے کھلے ہیں تو جتنی بھی ہم آخری خون کے آخری کٹرے تک میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے ہیں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل فاروق ساغر ناظرین اکرام آج گجرہ والا میں پاکستان مستملی قنون کی رہنماء شازیہ فرید صاحبہ جو ایم اینے بنی ہیں اور ایم اینے بننے کے بعد اپنی حلفے وفاداری کے بعد وہ گجرہ والا پہنچی تو وزیر آباد سے لے کر گجرہ والا تک ملکہ ایک قبل مثال استقبال کیا گیا اور اس وقت وہ عروب میں موجود ہیں ہم ان کے پاس ہیں شازیہ صاحبہ آپ کو بڑی مبارک ہو آپ ہماری قومی اسمبلی میں ایک دفعہ پھر گئیں گے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی اور آج جس طرح سے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اس پہ آپ کیا جذبات ہے دیکھئے میں جس گھرانے سے ہوں فیصل بھائی اس گھرانے میں ہمیں بجپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آجزی اور انکساری جو ہے وہ اس سیکھنی ہے اور اسی کا آپ کو عجر ملے گا اور اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارث رکھ کے ہم نے علاقے میں نکلنا ہے ہمبل ہونا ہے اور صرف خدمت کرنی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک فیصلہ میاں محمد نوازشریف نے کیا تھا الیکشن میں جب پیر صاحب کو ٹکٹ میری تھے میاں نوازشریف صاحب کا فیصلہ بڑا ہی زیرک دانشمندانہ اور اس کے بہت دورس نتائج ہوتے ہیں میاں صاحب کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا تاریخ نے ثابت کیا ہے میاں نوازشریف وہ لیڈر ہے جو فیصلہ کرتا ہے فیصلے نہیں کرتا جو انہوں نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے خلاف جو بھی چیزیں ہوئیں گجرہ والا میں رد عمل آیا یا جو بھی آیا آج اس کی ایک تڑی میرے اس ایمینشپ سے بھی جڑی آپ کو نظر آ جائے گی میاں نوازشریف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور آج رفضان کے مہینے میں شدید رین گلمی میں روزوں میں پانچ جگہوں پہ اس تقبالیہ کیمپ تھے جو کہ ہم بارہ بجے سے لے کے اس وقت پانچ بجنے والے ہیں ہم لوگ اب یہاں پہ پہنچے ہیں یہ میاں نوازشریف کے فیصلے کی لوگوں نے تعاید کی ہے اس پہ مہر لگائی ہے اور انہوں نے بتایا ہے پورے گجرہ والا نے کہ میاں نوازشریف کا ہر فیصلہ پتھر پر لکیر ہے اٹل ہے اور جو بھی میاں صاحب فیصلہ کریں گے عوام کو اس کی بھرکور قائدہ سے نہایت مشکور ہوں آجزی اور انکساری سے شکر گزاری کرتی ہوں اپنے والدین کی دعاوں کی وجہ سے آج یہاں ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کی بہت محبت کرتے ہیں بہت عزت دیتے ہیں اور میرے ورکر بھی آج آپ نے دیکھا ہوگا اگر میں جنرل سیکری بارہ سال ان کے لئے کام کیا ہے تو انہوں نے بھی دل و جان سے آج استقبال کیا ہے اور بعض دفعہ میں آپ نے دیکھا ہے کچھ جگہوں پر وہ علاقے بھی ہماری نہیں تھے آپ کا حلقہ نہیں تھا وہاں پہ بھی لوگوں نے فرقید المثال استقبال کیا ہے تو یہ دیکھیں اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے ہم نے بھی اپنا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا بہت سازشیں اسمبلی کے اندر بھی ہوتی تھیں اسمبلی کے باہر بھی ہوتی تھیں کئی دفعہ میں پیر صاحب سے بات کرتی تھی پیر صاحب کہتے تھے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کرو اور صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے تو آج میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام گجران والا کا اپنے بھائیوں کا بہنوں کا بزرگوں کا نوجوانوں کا تہے دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے فقید المثال استقرال کر کے میاں محمد نواز شریف میاں محمد شاہ باشریف مریم نواز حمزہ صاحب کا جو فیصلہ تھا میرے بارے میں اس میں ایک نئی روح جو ہے وہ پھونک دیئے گجران والا آپ نے یہ دیکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پہلے بھی پارٹی ورکر تھی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہوں گی ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ مسلم لیقنون کے لیے کوئی ایک ہلکہ نہیں سب کے لیے کھلے ہیں تو جتنی بھی ہم آخری خون کے آخری کترے تک میرے والد صاحب کہتے ہیں ہم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے ہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے ہماری آئندہ آنے والی نسلے جو ہیں وہ بھی مقروض ہیں میاں صاحب کے اس قیصلے کی جو انہوں نے ہمارے علاقے کو عزت بخشی جو انہوں نے مجھے عزت بخشی میری فیملی کو عزت بخشی اور میرے علاقے کے لوگوں کے لیے جو بھی آج انہوں نے مجھے محبت لی کسیر آئی تھی ایک قرض ہے میرے اوپر اور انشاءاللہ میں ان کی خدمت کر کے وہ قرض چکا ہوں گی بہت شکریہ پاکستان زندہ بات بھی ایمل این پہ اندہ بات